بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر طلبہ ہدایہ اول کا سبق نمبر انیس کتاب الطہارات میں ہم بات کر رہے ہیں باب الماء اللہی یجوز بیہ الفضوح وما لا یجوز اور اس پہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے کہ ناپاک کوئن کو پاک کرنے کا طریقہ یعنی کوئن چھوٹا کوئن جو دہ دردہ یعنی دس بھئی دس سے کم ہے اس میں جب نجاست گر جائے یا کوئی جانور گر جائے تو اس کو کیسے پاک کریں اور پانی اس سے تو بار بار نکل رہا ہوتا ہے کوئن کے اندر یا بڑی ٹینکیاں ہیں جو جدید ٹینکیاں ہیں ان ٹینکیوں کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہے سارا پانی نکال رہے ہیں تو کیسے پاک کریں گے تو یہ آج انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو باب ہے یہ باب بھی مکمر ہو جائے گا تو یہ ہے جی ہماری اس میں فصلن فی البئر تو یہ ایک مستقل فصل ہے اس میں جو یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہے اور باب وہی ہے باب الماء اللذی یجوز بی البوزو وما لا یجوز فصلن فی البئر وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَتٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَائِ تَهَارَةً لَهَا بِعِجْمَعِ السَّلَفِ یہاں پر کوئے کے مسائل کو مستقل فصل میں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پیچھے تو مائے قلیل کا ذکر ہو گیا تھا کہ اگر تھوڑا پانی ہو اور راکد ہو یعنی ٹھیرا ہوا ہو اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور سارے کا سارا انڈھیلنا پڑتا ہے تو اب ایک گوہ ہے ایک ٹینکی ہے بڑی اس کے اندر نجاست گر گی اس کو کیسے انڈھیلیں گے تو انڈھیلی نہیں جا سکتی تو اس کے پانی کو پھر کیسے نکالیں تو اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے چونکہ اس میں کچھوں مسائل ڈیفرنٹ تھے پچھلے مسائل سے تو اس لیے اس کے لیے ایک مستقل فصل یہاں پہ لائی گی تو کوئے کے اندر جب کوئی نجاست گرے گی یا کوئی جانور گرے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا تو کب کس جانور کے گرنے کی وجہ سے کتنے ڈال نکالیں گے اس میں سے پانی کے یا بڑی ٹینکی ہیں تو اس کو کیسے پاک کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کوئے کے اندر اگر نجاست گر جاتی ہے تو کوئے زمراد یہاں پہ بڑا کوئے نہیں ہے کیونکہ بڑے کوئے کا ذکر پیچھے ہو چونکہ بلغدیر العظیم کے اندر دہ 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 سے زیادہ ہو تو مائے جاری کے حکم میں ہوگا اس کے اگر ایک سائیڈ پہ نجاست گری بھی ہے تو دوسری سائیڈ سے آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر جو کوئے ہیں وہ چھوٹا کوئے ہیں جو دہ در دہ سے کم ہے تو اس میں اگر نجاست گر گی ہے تو وہ سارے کا سارا نہ باق ہو جائے گا خون کا ایک قطرہ گر گیا ہے یا پشاپ کا ایک قطرہ گر گیا ہے تو وہ سارے کا سارا نہ باق ہو جائے گا وَقَانَ نَزْقُ مَا فِيهَ مِنَ الْمَائِ طَحَارَةَ اللَّحَ اچھا اس میں سے پانی کا نکالنا جو کچھ پانی اس میں ہے اس کا نکالنا طَحَارَةَ اللَّحَ یہی اس کی پاکی کا باعث ہوگا بِعجمعِ صرف تمام متقدمین علماء اور فقہہ کے اس پر اجمع ہے کیونکہ اشکال ہو سکتا تھا کہ جب پانی سارا نکال دیا تو دیواریں اور اس کا جو نیچے کیچڑ ہے یا اس کی جو ریت مٹی ہے اس کو تو نہیں نکال رہے آپ تو جب آپ نے اس کو نہیں نکالا تو بعد میں اگرچہ آپ نے سارا پانی اس کوئے سے نکالا یا اس ٹینکی سے نکالا تو اس کی دیواریں تو ناپاک ہی تھیں تو وہ کیسے پاک ہوں گی تو اب اس نے قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ کنوں کبھی پاک ہی نہ ہو کیامن تک کیونکہ اس کا کیچڑ تو ہم نہیں نکال رہے ہوتے اس کی دیواروں کو تو نہیں دھو رہے ہوتے صرف پانی نکالا تو اس سے کیسے پاک ہوگا دوسرا قیاس اس میں یہ ہے کہ جب پانی سارا نکال دیا تو پھر کنوں پاک ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ صاحبِ حدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَسَائِلُ الْآبَارِ مَبْنِيَّةُنَ عَلَا اتَّبَاعِ الْآثَارِ دُونَ الْقِیَاسِ کہ جہاں پہ جو کنوں کے مسائل ہیں وہ مبنی ہیں آثار کی اوپر آثار کی اتباع پر مبنی ہے قیاس پر مبنی نہیں ہے آثار یعنی ہمارے صلفِ صالحین سے یا فقہاءِ متقدمین سے جو اقوال کنوں کو پاک کرنے سے متعلق مل رہے ہیں ہم نے صرف اسی کی اتباع کرنی ہے قیاس کی اوپر نہیں جانا اگر قیاس کو دیکھیں تو ایک قیاس تو یہ کہتا ہے کہ کبھی پاکی نہ ہو تو یہ تو بہت بڑا حرج ہے کہ پانی جہاں پہ ہے ہی نہیں پانی کی قلت ہے تو وہاں پہ اگر کوئی پانی اس کے اندر نجاست گر گئی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ صلفِ صالحین نہ ذکر فرماتے تو ہمارا قیاس تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکی نہیں ہوگا تو اس لئے فرماتے ہیں کہ چونکہ مجبوری ہے اور آزار بھی ہو سکتے ہیں ان سب باتوں کی وجہ سے عامنے صلفِ صالحین سے منقول جو اقوال ہیں کوئی کو پاک کرنے سے متعلق انہی کیوں اتباع کرنی ہے لہٰذا اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فَإِنْ وَقْعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ اَوْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ الْعِبِلِ اَوْ الْغَنَمِ لَمْ تُفْسِدِ الْمَاءَ اسْتِحْسَانًا کہ اگر ایک مینگنی یا دو مینگنی کوئن کے ادھر گر جائیں اونٹ کی مینگنی یا بیڑ بکری کی مینگنی لَمْ تُفْسِدِ الْمَاءَ پانی کو یہ استحسانا یہ پانی کو خراب نہیں کریں گی وَالْقِعَاسُ اَنْتُفْسِدَهُ قیاس کا تقاضی تو یہ ہے کہ یہ پانی کو نپاک کر دیں گی کیوں؟ لِوَقُوعِ النَّجَاسَتِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ کہ ماءِ قَلِيل ہے اس کے اندر نجاست گر گئی ہے کیونکہ مینگنی تو نجاست ہے تو نجاست گر گئی ہے تو نپاک ہونا چاہیے قیاس تو ہمارا یہی کہتا ہے استحسان کیا ہے؟ وجہ الاستحسانی ان آبار الفلوات ليست لها رؤوس حاجزة والمواشی تبعر حولها فتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للزرورة ولا زرورة في الكثير وهو ما يستكثره الناظر اليه في المربي عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه الاعتماد ولا فرق بين الرطب واليابس والصحیح والمنكسر والروث والخفی والبعری لأن ضرورة تشمل یہ عبارت ہے جس میں استحسان کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک مینگنی یا دو مینگنیاں گر جاتی ہیں کوئیں کے اندر تو قیاس تو کہتا ہے کہ یہ فاسد ہو جائے گا کوئیں ناپاک ہو جائے گا لیکن استحساناً فتوہ اس قول پر ہے کہ یہ کوئیں ناپاک ایک مینگنیاں یا دو مینگنیاں سے نہیں ہوگا استحسان کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان آبار الفلواتی کے بیابانوں کے اندر اور جنگلات حکویں ہوتے ہیں خاص طور پر لیست لہا رؤوسن حاجزت ان کے اوپر کوئی مڈھر یا ان کے اوپر جو کوئی پاٹ ایسا نہیں ہوتا جو ان کے اندر کسی نجاست یا کسی چیز کے گرنے سے حاجز ہو یعنی مانے ہو والمواشی تبعر حولہا اور مال مواشی اس کے ارد گرد وہ مینگنیاں کر جاتے ہیں فتلقیہ الریخ فیہا اور پھر ہوا اڑا کر ان مینگنیوں کو وہ اس کونے کے اندر ڈال دیتی ہے تو اب اس چیز کو کون روکے گا فجعل القلیل وعفن لزرورتی لہذا قلیل ایک یا دو مینگنیوں کو اس ضرورت کے تحت معاف کر دیا گیا ولا ضرورت فلکثیری اور زیادہ اگر پڑی ہوئی ہیں پورا ایک دہر پڑا ہوا ہے کونے کے اندر مینگنیوں کا تو اس میں پھر ضرورت کوئی بھی نہیں ہے لہذا زیادہ نہیں ہے ایک دو مینگنیاں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے ہیں اگر زیادہ گری ہوئی ہیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ یہ تو کسی نے قسطن گرائی ہوئی ہیں لہذا اس کی وجہ سے پھر کونہ نا پاک ہو جائے گا وَهُوَ مَا يَسْتَقْثِرُهُ النَّاظِرُ الْيْهِ فِي الْمَرْبِي یا نبی حنیفہ ترحیم اللہ اور قلیل اور کثیر کے درمیان جو فرق ہے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہوا ما کثیر جو ہے وہ مقدار ہے مینگنیوں کی جس کو دیکھنے والا زیادہ سمجھے یا استقفیرون ناظرون الْيْهِ فِي الْمَرْبِي یا نبی حنیفہ امام صاحب سے یہ مربی ہے اور امام صاحب ہمیشہ اس طرح کے مسائل کے اندر مبتلا بھی ہی کہ قول کے اعتبار کرتے ہیں یعنی جس آدمی کو یہ ازمائش پیش آئی ہے تو وہ خود ہی اس کا فیصلہ کرے گا وَعَلِهِ الْاعتماد اور اسی کی اوپر ہی اسی قول پر اعتماد بھی ہے اور یہی راجع قول ہے تو اس میں مینگنیوں کے اندر وہ چونکہ یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ مینگنی وہ سخت ہوتی ہے اور اس کے اوپر اگر وہ اکثر تو وہ خوشک ہوتی ہے اگر وہ گیلی گیلی ہو تو اس کے اوپر جو رتوبت ہوتی ہے وہ انتنیوں کی ہوتی ہے لہذا خود پانی جو ہے اس کے اندر یا نجاست اس مینگنی کے اندر سرائیت نہیں کر دی یا پانی اس کے اندر سرائیت نہیں کرے گا اس لیے اگر پانی کے اندر ایک دو مینگنیاں پڑی ہوئی بھی ہیں تو وہ پانی کو نپاک نہیں کرے گی اس کی یہ وجہ بھی ہے اس لیے کیسے خوشک گوبر ہے یا لید ہے گدے کی یا خچر کی وہ ہے یا یہ ہے کہ گائے بھینس کا گوبر ہے وہ بھی اگر خوشک نیچے چلا گیا ہے تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ کونہ نپاک نہیں ہوگا بشرتے کہ تھوڑی مقدار ہو فرماتے ہیں کہ مینگنی کے اندر دونوں میں سے کوئی بھی گر جائے ایک دو ہوں تو کونہ پاک ہی رہے گا نپاک نہیں ہوگا فالصحیخی والمنکسر اس طرح سے صحیح مینگنی یا ٹوٹی ہوئی مینگنی یہ اگر اس میں گر جاتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ایک دو ہیں تو ضرورت کی وجہ سے اس کو ہم پاک قرار دے دیں گے وررعوسی والخسی والباری اور اسی طرح سے رعوس کہتے ہیں لید کو اور خسی کہتے ہیں گوبر کو اور باعر کہتے ہیں مینگنی کو فرماتے ہیں کہ ان میں سے تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو بھی گر جائے اگر تھوڑی سی مقدار ہے تو ضرورت کیتے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا اور کونہ پاک ہی شمار ہوگا لیانا ضرورت تشمور الکل اس لیے کہ جو ضرورت ہم نے مقبل میں بیان کی ہے کہ اردگر میں آ کر جنور مال موشی مینگنی کر جاتے ہیں تو یہ سب کو شامل ہے کبھی مینگنی ہوگی کبھی گوبر ہوگا کبھی لید ہوگی لیکن معمولی مقدار ہے اور خوشک ہے تو بل اتفاق اس میں وہ ناپاک نہیں ہوگا اگر زیادہ مقدار ہے یا یہ کہ گوبر زیادہ مقدار میں گیلہ ہے تو اس میں پھر راجح قول یہی ہے کہ اگر وہ زیادہ مقدار میں ہے تو اس سے کوئن ناپاک ہو جائے گا کیونکہ وہ تو مینگنی کی طرح سخت نہیں ہوتا وہ نرم ہوتا ہے تو لہذا اگر وہ نرم ہے خاص طور پہ گیلہ ہے تو پھر وہ ناپاک کرتے گا وفشاتی بکری کی بارے میں یہاں پہ یہ ذکر کیا جائے گا کہ بکری اکثر اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دود یعنی جب اس سے دھوہ جاتا ہے تو اس دوران وہ مینگنی کر جاتی ہے تو مینگنی بعض اوقات وہ دود کے ساتھ اس میں چلی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ وفشاتی تبعر فی المحلبی بارتن او بارتین قالو ترمل بارتو ویشرب اللبن لمکان ضرورتی ولا یعفل قلیل فی الانائی علا ما قیل لعدم ضرورتی وعن ابی حنیفة رحمہ اللہ انہو کل بئری فی حق البارتی والبارتین فرماتے ہیں کہ بکری کے اندر یہ حکم ہے کہ جب وہ مینگنی کر جاتی ہے دود والے برطن میں محلب دود والا برطن ایک مینگنی یا دو مینگنیاں فرماتے ہیں کہ مینگنیوں کو نکال کر پھینک دیا جائے گا اور دودھ کو پیا جائے گا ضرورت کی وجہ سے یہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بکری مینگنی کر جاتی ہے تو پھر تو ہر مرتبہ دودھ کو گرانا ہوگا لہذا غریب آدمی کے لیے مسائل بھی ہیں تو شریعت نے کہا کہ ایک یا دو مینگنی کی بات نہیں ہے زیادہ ہوگ رہوں گی تو پھر پھر اجازت نہیں ہے وَلَا يَوْفَلْقَلِيلُ فِي الْإِنَائِ عَلَا مَاقِينَ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک تو محلب دودھ دونے کا جو برتن ہے اس کے اندر گر جائے تو اس میں تو ضرورت ہے لیکن دوسرا کوئی برتن ہے جو گھر کے اندر کچن میں رکھا ہوا یا کمرے میں رکھا ہوا برتن تھا وہاں پہ اگر بکری نے کوئی مینگنی اس میں کر دی ہے یا اس میں مینگنی گر گئی ہے تو اس میں قلیل معاف نہیں ہے اس میں اگر ایک بالٹی کے اندر یا ایک برتن کے اندر ایک مینگنی بھی گر گئی ہے تو لا يَوْفَلْقَلِيلِ یہ تھوڑی چی مقدار بھی معاف نہیں ہے فِي الْإِنَا برتن کے اندر عَلَا مَاقِينَ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لِعَادَمِ ضرورتی کیونکہ اس کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کم پانی ہو یا دودھ ہو قلیل ہو مائے قلیل ہو اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک جس طریقے سے کہا گیا عَلَا مَاقِينَ کا مطلب ہے لہٰذا یہاں پر بھی برتن کے اندر نجاست اگر گئی ہے یا مینگنی گئی ہے تو یہ معاف نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ تو اگر وہ مینگنی گئی ہے تو پھر تو مالک کی اپنی سستی کی وجہ سے گری ہے کہ اس نے برتن کو اپر سے ڈھاپ کر رکھا نہیں ہے تو اس کے اندر مینگنی گئی اور یہ در ضرورت ہے دودھ دوتے وقت کیونکہ وہ برتن ادھر قریب ہوتا ہے اور مینگنی اس پر گرنے کا امکان ہوتا ہے وَعَانَ بِحَنِفَةِ رَحِمُ اللَّهِ امام ابو نیفر حمدالی یہ بھی فرماتے کہ اَنَّهُ قَلْ بِعْرِ فِي حَقِ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَةِنِ کہ یہ جو برتن ہے دودھ کا برتن جو دودھ دوتے وقت کام آتا ہے وہ والا برتن اور کمرے میں رکھے ہوئے برتن ان دونوں میں جو ہم نے فرق کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کون ہے کہ اس کے اندر ایک مینگنی یا دو مینگنیاں وہ گر جاتی ہیں تو وہ معاف ہوتی ہیں جس طریقے سے دودھ کے برتن کے اندر ہم نے کہا کہ ایک مینگنی یا دو مینگنی گر جائے ضرورت یہاں پہ بھی ہے ضرورت وہاں کون کے اندر بھی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ کون کی طرح ہے یہ برتن کون کی حکم میں ہے جس طریقے سے وہاں پہ ایک دو مینگنیاں معاف ہیں تو یہاں بھی معاف ہیں فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَامِ عَوِ الْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ اگر اس میں کون میں گر جائے کبوتر یا چڑیا کی بیٹ تو یہ اس کو فاسد نہیں کرتی لا يُفْسِدُهُ یہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی امام شافر عمداللہ یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّهُ استَحَالَ لَا نَتْنِن وَفَسَادِن کہ یہ جو کبوتر اور چڑیا کی بیٹ ہے یہ بدبو اور خرابی پیدا کرتی ہے پانی کے اندر بدبو اور خرابی پیدا کرتی ہے اور یہ اس میں بدل جاتی ہے بدبو اور خرابی میں فَأَشْبَحَا خُرْءَ اَدْدَجَعَ یہ مرغی کی بیٹ کے مشابہ ہوگی جس طرح سے وہ بدبو پیدا کر دیتی ہے تو یہ بھی بدبو پیدا کر دیتی ہے لہٰذا ان کے نزدیک جو چیز بدبو پیدا کرے تو وہ زیرے کے نجس ہوتی ہے لہٰذا ان کے ہاں یہ ناپاک ہے تو پانی میں گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا پانی احناف فرماتے ہیں اجماع المسلمین على اقتناء على اقتناء الحمامات فی المساجد ما ورود الامر بی تطہیر ہا کہ مساجد کے اندر کبوتروں کے رکھنے کی اوپر مسلمانوں کا اجماع ہے حالانکہ اس کے باوجود ورود الامر بی تطہیر ہا مساجد کو پاک کرنے کا حکم بھی ہے یہ ہے نا کہ تطہیرہ بی تیا لطائفین والقائمین والرکہ اس سجود اس کے باوجود کبوتر رکھنے کا مساجد کی اندر وہ حکم بھی ہے اور مسجد نبوی کے منارے کے اوپر کتنے کبوتر ہوتی ہیں بیت اللہ کے اوپر کتنے کبوتر وہاں پہ ہوتی ہیں لا تعداد تو جب یہ ہے اور ساتھ ساتھ مساجد کو پاک کرنے کا حکم بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو بیٹ بغیرہ ہوگی تو وہ نجس نہیں ہوگی ورنہ تو کبوتر مسجدوں کے اندر نہ ہوتی وستحالتہو جہاں تک امام شاکرم دلالی یہ ہے کہ یہ بدبو بن جاتی ہے تو فرماتے ہیں وستحالتہو لا الانتن راحتن یہ اس کی جو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو بیٹ ہے یہ بدبو بن جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی بدبو کی طرف یعنی بدبو کی طرف اس کی بیٹ کا جانا یہ ہم نہیں مانتے وستحالتہو لا الانتن راحتن یہ کسی بدبو کی طرف نہیں جاتی بلکہ بدبو یہ پیدا نہیں کرتی بدبو میں یہ کنوارٹ نہیں ہوتی فعش بحل ہم آتا یہ کیچڑ کے مشابہ ہو جاتی ہے جس طرح سے پانے کے نیچے تہہ میں کیچڑ ہوتا ہے تو یہ اس کیچڑ کے مشابہ بن جاتی ہے اور کالی مٹی کے طرح ہو جاتی ہے نہ کہ یہ بدبو بناتی ہے تو یہ بات یہاں پر مکمل ہوگی اب آگے چلتے ہیں اس پوری عبارت کے اندر امام صاحب رحمہ اللہ صاحب ہدایہ وہ یہ بیان فرمائیں گے کہ کوئن کے اندر اگر بکری پیشاب کر جائے تو کوئن ناپاک ہوگا یا نہیں فرماتے ہیں اگر بکری اس کوئن کے اندر پیشاب کر جائے تو شخین کے نزک سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی اس سے نہیں نکالا جائے گا اور وہ کوئن ناپاک بھی نہیں ہوگا ہاں کہ اس کا وہ پیشاب کوئن کے اوپر اتنا غالب آگیا کلر سے پتہ چر رہا ہے یا ذائقے سے اتنا غالب آگیا کہ وہ زیادہ بن گیا ہے اور پانی کم لگ رہا ہے تو اس صورت میں یخرج من ایکون تہورن تو پھر یہ کم از کم نکل جائے گا اس صفت سے کہ یہ تہور ہو یعنی کسی اور کو پاک کرنے والا ہو تو یہ پانی اس صفت سے نکل جائے گا خود تو پھر بھی وہ پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے والا وہ نہیں ہوگا فیخ رجوع اس صفت سے نکل جائے گا کہ ایکون تہورن کہ وہ پاک کرنے والا بھی ہو اس مسئلے کا اصل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر امام محمد رحمہ اللہ کی جو اصل ہے ان کے نزید جو اصل رائے ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ان بولا ما یکل لحمہ طاہر عندہ نجس عندہ ما کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیق یہ جو مقول لحم ما یکل لحمو وہ جنواز جن کا گوشت کھایا جاتا ہے حلال جنواز ان کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے امام محمد رحمہ اللہ کی نزدیق اور نجس ہے شیخین کے نزدیق اسی پر یہ فتفہ مسئلہ ہے شیخین کے نزیق پانی نہ پاک ہو جائے گا امام محمد رحمہ اللہ کی نزیق کہ قبیلہ عرینیین کے لوگ جو اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منور آئے تو ان کے پیٹ پھول کے مدینہ کی فضاء ان کے موافق نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سہرہ میں بھیجا کہ وہاں پہ میرے جو بیت المال کے اونٹ ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ غلام ہیں ان کو چرا رہے ہیں تو ان کے پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو تو جب وہ گئے ان کا دودھ پیا پیشاب بھی پیا تو یہ ان کی بیماری ختم ہو گی اور یہ پھر سرکشی پہ اترائے مرتد ہو گئے اور انہوں نے چربائوں کو بھی قتل کر دیا اور ساتھ ہی واپس اونٹ کو لے کر جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا پتہ چل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا بھی دی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کو اس طریقے سے گرمی میں چھوڑا گیا اور اس طریقے سے یہ مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے دلیل پکڑتے ہیں امام محمد رحمت العالی کہ دیکھیں ان کو ابوال العبل اونٹھوں کے پیشاب کے پینے کا حکم دیا گیا تو ملومی ہو کہ یہ پیشاب پاک ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ ان کی دلیل ہے اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزی ہو من البولی فإن عامت عذاب القبر منہو کہ پیشاب سے بچا کرو چاہے وہ پیشاب اپنوں ہو یا جنوروں کا ہو یہ مطلقا ہے فإن عامت عذاب القبر منہو کیونکہ عام طور پر جو عذاب ہوتا ہے قبر کا وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے من غیر فاصلن اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ جنور یعنی اپنے پیشاب سے بچو یا جنوروں کے حلال جنوروں کے پیشاب سے بچو یا حرام جنوروں کے پیشاب سے بچو کچھ بھی نہیں ہے اور حضرت سعید بن معاہد رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو قبر نے ان کو یعنی ان کی بار قبر تنگ آئی ایک طرح سے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ پیشاب سے اتیاد نہیں کرتے اکثر ان کی نگرانی میں رہتے تھے تو اس دوران اونٹھوں کے پیشاب ان کی کپڑوں پر لگ جاتا تھا وہ اتیاد نہیں کرتے تھے تو اب یہ دیکھیں اس سے پتہ جلے کہ حلال جنوروں کا جو پیشاب ہے وہ بھی ناپاک ہے اور فتوہ بھی شیخین کے قول پر ہے نا کہ امام محمد رحمد علیہ قول پر یہاں پر پھر دوا کے طور پر کیا حرام اس پیشاب کو استعمال کیا جا سکتا جیسے کہ یہاں پر کیا گیا تو اس کا جواب شیخین یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی کی ذریعے سے اس قبیلے کی شفاہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی دی کہ ان کی شفاہ اسی چیز میں ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اس روایت کے اندر اوال العبل ہے نہیں دوسری جو نسخے ہیں یا دوسری جو سنل ہے اس میں نہیں ہیں اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ مرتد ہوں ان کا مرتد ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تو مرتد کے لیے یہ والی جو دوائی ہے وہ تو استعمال کرنا کفار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو برحال اس کو پھر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شراب یعنی یہ جو پیشاب ہے اس کا پینا ان کے لیے حلال ہو جائے یا سب کے لیے حلال ہو جائے تو لہٰذا امام ابو یسر امتلال فرماتے ہیں کہ اگر سخت مجبوری ہو اور بیماری کی اور کسی چیز سے ٹھیک نہ ہو سکتی ہو اور ڈاٹر نے اگر بتایا ہو تو پھر اس مجبوری میں اس کو تداوی بالمحرم یہ جائز ہے جبکہ امام ابو حنیفر امتلال کے نزدیک بلکل بھی جائز نہیں ہے تو برحال آگے چلتے ہیں فرماتے ہیں یہ اقلی دلیل بھی ہے کہ یہ جو پیشاب ہوتا ہے یہ بدبو اور خرابی کی طرف چلا جاتا ہے یہی حلال جنوروں کا پیشاب اس کے اندر بدبو پیدا جاتی ہے تو یہی اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے لہٰذا یہ اسی طریقے کا ہو جائے گا جس طریقے سے حرام جنوروں کا پیشاب ہوتا ہے اور جو روایت امام ابو حنیفر امتلال نے قبیل عرینیین کی کی ہے اس کی تعویل ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہو علیہ السلام عرف شفاءہم فیہ وحیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاء کو جان چکے تھے اس پیشاب کے اندر وہی کے ذریعے سے تو وہی کے ذریعے سے جانے ہیں باقی کسی اور کے پر تو وہی آنی سکتی امام ابو نفر امتلال کے نزدیک لا يحل شربوهو للتداوی بلا لغیرین نہ تداوی کی طور پر یعنی دوا کی طور پر اس کا پینا جائے حلال ہے اور نہ ہی کسی اور کے انکام کے لئے لئنہو لا يتیقن بالشفاءی فیہی کیونکہ اس میں شفاء کا یقین نہیں ہے ایک زن ہے تو زن کی وجہ سے حرام کو کیوں پیا جائے فلا یعرضو عن الحرمتی لہذا فلا یعرضو عن الحرمتی لہذا اس کو حرام سمجنے سے اعراض نہ کیا جائے بلکہ اس کو حرام ہی سمجھ جائے امام ابو نفر امتلال کے نزدیک يحل للتداوی تداوی کے طور پر یعنی دوا کے طور پر اس کو پینا یہ حلال ہے للقصتی اس قصے کے اوپر سے دلیل پکڑتے ہوئے دیکھیں دوا کے طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں ویسے نہیں کر سکتے ہیں امام حمد رحمت اللہ لکنزدیک يحل للتداوی وغیرہ دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غیر دعا کے لیے بھی استعمال ان کے ہاں تو یہ ویسے بھی حلال ہے